اسلام علیکم دوستو میں رامہ اکاس صاحب دیکھ رہے ہیں برزی ویریس چینل برزی ویریس چینل کے ایک نئی اور فریش شپ سے اٹھ کرتا دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کی ویڈیو یادنا ہے ہوں آج کی ویڈیو کے لئے میں آپ دوستو کو لیڈی ایمرٹ فیزنڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا بزنس کیا جاتا ہے اس کی کیا انفرمیشن ہے کس طرح آپ پرچیز کر سکتے ہیں کون کون سا برڈ ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پرافٹ کیا ہے اچھا اس میں میں آپ دوستو کے ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو فیزنڈ ہے بہت ہی ریر بریڈ ہے بہت خوبصورت بہت ریر بریڈ ہے پاکستان میں ماشیل اس کا بہت ٹرینڈ ہے اور اس کی میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا لوگ تو ویسے یوٹیوب پر زبانی باتیں کر دیتے ہیں سوالیں سب نے دکھاتے ہیں لیکن میں آپ کو ریالٹی میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا ریزن ہے دوستو سب سے پہلی چیز ہے کہ لیڈی ایمریٹ بسکری اتنا خوبصورت برڈ ہے کہ کوئی ایک عام سا بھی آدمی دیکھیں نا تو اس کے دل کو ایک کچھا ہوتی ہے کہ یار میں برڈ اگر رکھوں اگر میں نے زمین میں برڈ رکھنا ہے تو میں یہ والا رکھوں ایک قدرتی نیچر والی بات ہے اور ریڈ گولڈن کے اندر بھی یہی چیز ہے لیکن میں لیڈی کے بارے میں آج ویڈی بنایا رہا ہوں تو میں لیڈی کے اوپر بات کروں انشاء اللہ ریڈ کے اوپر بھی ویڈیو بناicipیں تو اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ہلام ورڈ ہے بلویڈ ہے قریب ہے یا کسی کسolog کس اپور برڈ ہے تو اس کے اوپر جب ویڈیو بنے گی تو اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کیلئے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر Tesla لہےитай stuffing بھی نائے کر سکیں اور اگر آپ برڈز کا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور مجھے میرے کہنے کے بغیر بھی آپ انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کریں گے اتنی مجھے انشاءاللہ امید ہے اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی مین ریزن ہے برڈز انڈسٹری بکستان کے اندر بہت زیادہ ڈیویلپ ہو رہی ہے بہت زیادہ پھل پھول رہی ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ مجھے نظر آرہا ہے انشاءاللہ آج کل ہر برڈ کا ٹرینڈ ہے لیکن سب سے زیادہ لیڈی ایمریٹ کو میں پسند کرتا ہوں اپنے لئے ازادی طور پر یہ جو آپ دوستوں کے سامنے کھڑے ہیں یہ سارے پٹھے ہیں ان کی ایج ہے تقریباً آٹھ سے نو مینے اچھا یہ چیز میں آپ کو کریئر کرتا ہوں لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ ویڈیو سنی بنا رہا ہے کہ شاید اس نے اپنے برڈز بیچنے ہے تو یہ ویڈیو بنا رہا ہے نہیں ہرگز نہیں یہ میں نے برڈز بیچنے نہیں ہے میں آپ کو ادر سورٹ سے ارینڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اور ارینڈ کر کے دے سکتا ہوں یہ والے برڈز میں نے اپنے لئے روکے ہوئے ہیں اور یہ میں نے سیزن میں لیے تھے ان کی میں پرائز بتاؤں گا اس وقت میں نے کہتنے کے لیے ابھی اگر میں بیچو کتنے کے بیٹھ رہے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس وقت اس پر پرافٹ کتنا ہے اس وقت اس کا جو بڑا پیر ہے اس کی پرائز ہے پاکستان کے اندر امپورٹڈ برڈ کی رنگ برڈ کی بچے یا رنگ برڈ کا ڈائریکٹ پیر ہو یا رنگ برڈ کے بچوں میں سے پیر تیار ہو جیسے یہ بچے رنگ برڈ کے ہیں تو تیار ہو رہے ہیں دو سال اپیر کا ریٹ پچاس سے ساٹھ ہزار گیا پچاس ہزار سے لے کے کم سے کم ریٹ پچاس ہزار زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہزار یہی ریٹ آج سے دو سال دو سال بینے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے لگا لیں دوہزار بیس کی جنوری میں یہی برڈ کا ریٹ تھا پینتیس ہزار رپیہ بریڈر کا میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے پیر دو سالہ کا پینتیس ہزار پٹھو کا ریٹ تھا بیس ہزار رپیہ پٹھو کا بیس ہزار بریڈر کا پہنٹیس ہزار پی ریڈ تھا لیکن آج سے ڈیڑھ سال کے بعد ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ریڈ تھا اور ابھی کر رہا ہے اگر ریڈ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اس کا ریڈ بریڈر کا جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار پی کم سے کم پچاس ہزار زیادہ سے زیادہ ساٹھ ہزار پی ریڈ ہے بریڈر کا پٹھو کا ریڈ بتا دیتا ہوں جب پٹھے چار مہینے کے تھے تو ان کا ریڈ تھا پچیس ہزار چوبیس ہزار تیس ہزار بہت کوئی کم ریڈ دے گا تو بیس ہزار پی آ لیکن بیس ہزار والے وہ پیسے جو کہ ایمپورٹن کے بچے نہیں ہوتے اور اس وقت اگر ان کا ریڈ دیکھیں آٹھ مہینے کی ایج میں تو اس وقت ان کا ریڈ ہے پینتیس سے چالیس ہزار روپی آ یعنی کہ ڈائریک پندرہ سے پندرہ ہزار روپی آبوش میں پرافٹ صرف ٹیم سے چار مہینے میں مل سکتا ہے اگر آپ رکھ کے بیچیں لو یہ میری گارنٹی ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ ان کو رکھ رہے ہیں آپ نے بیچنے نہیں ہے آپ نے سیزن میں لے لی ہیں اس وقت اگر آپ لے رہے ہیں پیر ملے گا ایمپورٹن کے بچوں کا اس ایج میں جو نیئر ٹو ایڈلٹ سمجھ لے آپ ان کو ایک سال کی راؤنڈ بوٹن کی ایج ہونے والی ہے کم ابھی ایک سال سے تو اگر ان کو روکتے ہیں تو ان کا جو بریڈر پیر ہے وہ آپ کو بتایا ہے پچاس سے ساٹھ ہزار پیر اگر اس کی آپ بریڈ کرواتے ہیں ابھی ایپورٹن کے اندر ان کی بریڈ سارٹ ہو جاتی ہے ویسے یہ دو سال میں بریڈ کرتا ہے لیکن ایک سال میں بھی چانسز ہوتے ہیں اور یہی چانس آنے لیے ایک سال میں ان کی بریڈ کا کوشش کریں گے اگر ان کی بریڈ آ جاتی ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے ابھی یہ اگر بریڈ کرتے ہیں ایک سال میں یا دو سال میں بھی بریڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ ہے کہ ایک اگر پیر آپ کے پاس دس بچے لیتا ہے بہت کم لگائیں پانچ لگا لیں پر پیس آپ کے پاس چار مہینے کا جاتا ہے دس ہزار پیر کا کم سے کم زیادہ سے زیادہ بارہ سے تیرہ ہزار رہے گا اگر آپ پانچ سے دس بچے لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جوڑے سے آپ لاکھ رپیہ بھی کما سکتے ہیں آرام سے آنکھیں بند کر رہے کیونکہ اسی سے بریڈ آئی ہے تو وہ عمومن میرا شکل لگاتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر ویڈیوز لگاتے رہے ہیں تو میں ان کا نام نہیں لوں گا یہ انہی سے ماشاءاللہ بریڈ آئی دی انہوں نے اس سال ماشاءاللہ لکھو روپے کمائے میں ایک اندازہ نہیں دیتا لیکن یوں سمجھ لے کہ انہوں نے بہت ہی ماشاءاللہ اچھا یوں سمجھ لے کہ اگر بندہ کوئی ایک پرات لینا چاہے ہیں تو بریڈ لے کہ انہوں نے پلاٹ کے قریب قریب کی پیسے بنا لیئے تھے پانچ ملے کے پلاٹ کے پیسے بنا لیئے تھے تو یہ اپنا مقدر نصیبی ہوتا ہے دوسرے کے مقدر کو چیلنگ نہیں کہا جا سکتا تو وہ مثال ہے کہ بس جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس پر خوش ہونا چاہیے تو اگر زیادہ کی دور میں آپ بھاگیں گے تو آپ بھاگتے رہیں گے لیکن آپ کو ملے گا نہیں لیکن یہ کہ اللہ نے انسان کے لیے زندگی کو بقدر ایفرٹ رکھتا ہے جتنی آپ محنت کریں گے ہتنا آپ کو اس کا سیلہ ملے گا حالی بیٹھے بٹھائے بھی کچھ نہیں ملتا محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ گر آپ لگاتے ہیں تو لیڈی ایمیرٹ کا ٹاپک ہے تو لیڈی ایمیرٹ کی قوالٹی کی بات کر لیتے ہیں بھئی لوکل اور ایمپورٹڈ میں فرق ہے بھئی ایمپورٹڈ میں فرق خاص نہیں ہے لوکل وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں آکے پھر بریڈ کرتا ہے اور اسے آکے بلڈ لائن چینج ہوتی رہتی ہے یہ چلتی رہتی ہے ایمپورٹڈ وہ ہوتا ہے جو ڈیریکٹ پاکستان میں آتا ہے باہر ملک سے اس میں رپاؤں میں رنگ پڑا ہوتا ہے اس کی بھی قوالٹی کے لیے دفع اچھی آتی ہے کے لیے دفع بری آجاتی ہے تو یہ چیز نہیں ہے کہ ایمپورٹڈ میں اچھی قوالٹی آتی ہے اب آجاتے ہیں کہ ایمپورٹڈ کے ریٹ کیو زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ایک لوگوں کے اندر کنسیپٹر کے ایمپورٹڈ زیادہ آت چھواتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے یہ تھوڑا سا فرق پڑھتا ہے کہ بلڈ لائن زرہ سٹرونگ ہوتی ہے کبھی وہ فریش بلڈ میں آتا ہے پاکستان میں وہ ایک ہی بلڈ چل 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 کے سرکل کر رہا ہوتا ہے اسی دفع اسی لیے میں نے بھی اس دفعہ ایمپورٹڈ کے بچے لیے ہیں بلڈ جو چنج ہو گئے پہلے والی بریڈ میں نے ساری سیل کر رہی تھی تو ریزلٹ کوئی اچھا ان کا نہیں تھا اس کا ماشاءاللہ ریزلٹ ہم نے دیکھا ہے اس سی وجہ سے میں نے بھی پرچیز کی ہیں تو اس کی جو قوالٹی ہوتی ہے وہیے ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک پکچر لگا دوں گا اسے سمپل اسے میں آپ کو مارک کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کی چھسٹ نیچے سے ہلکی وائٹ ہونی چاہیے زیادہ ہائٹ ہوگی تو اچھی بات ہے لیکن ہرکی ہائٹ ہونی چاہیے ہیں فیمل کی تیل جو ہے وہ بلکل آپ اگر ریکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہرکی ہرکی ہائٹ سپورٹ ہونے چاہیے ہیں آنکھیں بلکل براؤن ہونی چاہیے ہیں آنکھ کے گرد جو گوشت کا آریا ہوتا ہے یعنی جو کانوں کے درمیان کا آریا ہرکل کا بلیو ہونا چاہیے ہیں چونچ اس کی بلیو ہونی چاہیے ہیں اس کی تنگیں جو ہیں وہ بلیو کلر کیونی چاہیے ہیں اور یہ اس کی مین کوالٹی ہے اور جتنی چسٹ وائٹ ہوگی اتنی اچھی قوالٹی کی فیمل ہوگی میل میں بھی یہی چیز ہے لیکن میل جو پتھا ہوتا ہے اس کی ایک دم چسٹ وائٹ نہیں ہوتا یہ چیز ہے میں رکھ لیں میل جب جب ایج بڑھائے گا اس کی چسٹ وائٹ ہوگی پتھوں میں میل چسٹ اتنی جلتی وائٹ نہیں ہوتی ہے توڑا ٹائم لگتا ہے میل کا سب سے جو اچھی قوالٹی نظر آتی ہے اس کے سر کے اوپر جو کرسٹ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ادیا گرین ہوتا ہے باقی تھوڑا سا براون ہوتا ہے اور اوپر تاج ہوتا ہے اگر وہ پیٹرن اپس میں مکس ہوا ہوگا یعنی یوں سمجھے کہ دونوں اپس میں ملے ہوئے ہیں کچھ گرین ہے کچھ ریڈ اپس میں مکس ہوگیا تو وہ آپ کا اوریجنال قوالٹی کا نہیں ہے اگر ایک محسوس اریا ریڈ ہے اور محسوس اریا اس کا گرین ہے اور پورا ایک پرابر پیٹرن کے ساب سے بنا ہوگا تو وہ اوریجنال قوالٹی میں ہوگا اس کا پیٹرن اگر برابر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ اس میں کوئی مین چیز دیکھیں تو جو میں نے آپ کو ہیڈ بتایا ہے اس کے بعد پیسرے نمر پر آجاتی ہے اس کی چسٹ جو میل ہوتا ہے اس کی چسٹ فل وائٹ ہونی چاہیے جب یہ جوان ہو جائے نا پتھو میں وائٹ نہیں ہوتی جب یہ جیسے جیسے ینگ ہوتے جائیں گے تو اس میں اس کی چسٹ وائٹ ہوتے جائے گی تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں زوم کر کے بھی جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ابھی چسٹ حلکر کی ابھی کلر وائٹ آنا شروع ہو چکا ہے لیکن اگر جوان ہونے کے بعد بھی اس کا کلر اس طرح کا ہو یعنی کہ بیچ میں اورنج شیڈ آ رہا ہو تو وہ آپ کا پیس اریجنال نہیں ہو سکتا یہ چیز یاد رکھیں کہ لیڈی ایمیلٹ کے اندر اس میل کی چھاتی فل وائٹ ہونی چاہیے گھٹنوں کے پاس سپورٹ آ سکتے ہیں بلکل مائنر سے جو گھٹنوں کے پاس پار ہوتے ہیں فیدرز ہوتے ہیں ان کے علاوہ اس میں کوئی کسی قسم کا وائٹ سپورٹ وائٹ کے علاوہ بلیک سپورٹ یا اورنگ کلر کا سپورٹ اگر آپ کے میل کی چسٹ مجھاتا تو اس کی کوالٹی میں شک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ میں نے آپ کو جو چیز بتائی تھی ہیڈ بتایا تھا پہلے نمبر پہ ٹیل اور اس کی آنکھوں کا کلر ٹانگوں کا کلر بتایا تھا چونج کا کلر بلیو بتایا تھا یہ ساری آپ چیزیں دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آ جاتی ہے بات پرشیزیں گی اگر کوئی بندہ لینا چاہتا ہے تو بھئی اس میں تو کوئی فورسیل نہیں ہے اگر آپ لینا چاہتے تو میں ارینج کر کے دے سکتا ہوں پرائیس کی بات جہاں تک آ جاتی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے امپورٹڈ کا پیر چالیس کا بھی مل سکتا ہے پینتیس کا بھی مل سکتا ہے وہ ارینج کرنے کی اوپر ہے ٹھیک ہے اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو ایویلیبل ہو جائیں گے نمبر میرا ویڈیو میں بھی ہے ڈسکریکشن میں بھی ہے ویڈس اپ پیر آپ تک کریے کوشش کریے جو بھائی لینا چاہے بڑا بریڈر ایک پیر پڑا ہوا ہے لیکن بہت ہائی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن بہتر کوالٹی ہے بہت ہائیر کوالٹی کا نہیں ہے پہلے بتا رہا ہوں لوکل بلڈ ہے بہتر کوالٹی کا بہت ہائیر کوالٹی کا نہیں ہے ہلکا فلکس کا شیڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو کسی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ بوکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گے لائک کر دیں اس کے ساتھ آپ دوستو سے اجازت چاہوں گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ